انسانیت مر چکی ہے آپ کی گھڑی اگر رک گی ہے نا اس کو چین لگانے کے پانچ ہزار روپے دس منٹ کے لیے چین لگا کے صرف ٹراس کرانے کے گھڑی چلنی رہی اسے دھکا لگانے کے بھی پانچ ہزار روپے تماشا نہیں بنایا آپ کو ایک بزرگ ہے بچارہ مر رہے غریب اسے واش روم جانا ہے وہ اٹھارہ گھنٹے سے سڑک پہ خوار ہو رہا ہے واش روم جانا ہے نہیں آپ کو پورا کمرہ بک کرانا پڑے گا پچاس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے کوئی ہوٹل اس سے نیچے بات نہیں کرے گا کیونکہ اگر کوئی اس سے نیچے آئے گا باقیوں کی مارکٹ گر جائے گی باقی سارے اس سے بائیک آٹ کر دیں گے تماشا نہیں بنایا ہوئے واش روم جانے کے بیس بیس ہزار روپے تم لوگ لے رہے ہیں مطلب لوگ بلگ بلگ کے مر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ قوم کب بنیں گے بھئی ہم لوگ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے دو روپے اپنی تنخواہ رکھی تھی آفٹر دی کریشن آف پاکستان اور سارا اپنا خزانہ اٹھا کے قومی خزانے میں مہاجرین کے لیے دے دیا تھا تو قوم نے کیا کیا تھا اپنے گھروں کی ڈیویجنز کر دی تھی کہ بھئی آدھے گھر میں ہم رہیں گے آدھے گھر میں مہاجر رہیں گے جب تک سٹیٹ ان کے لیے کوئی نیمل بدل جو ہے وہ تیار نہیں کر دی یار آپ لوگوں نے چار گھنٹوں کے لیے لوگوں کو صرف رکھنا تھا کیا موت پڑتی تھی اس سے جب تک وہ علی صدپارے کی طرح کوئی بہت بڑا ایشو کریئٹ نہیں ہوتا میڈیا پہ بہت زیادہ آوڈیو ویڈیو لیکس نہیں ہوتی قوم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی یہ قوم کب بنیں گے بھئی ہم لوگ لوگ اس وقت سب کچھ دینے کو تیار ہوتے تھے جب خود کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی روٹی جا کے مہاجنوں کو دیا کرتے تھے آج یہ نوبت کیوں آئی ہے اب تو گھر کے سامنے آپ گاڑی پارک کریں کسی کے سڑک پر رکھو گھر کے سامنے پارک کرو گے تو اس کے بھی دس ہزار اوپے دو کیوں کیونکہ مجبوری ہے نا یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مرے گا بچارہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ وہاں سے اتر رہے ہیں گاڑیاں اپنی پارک کر کے لوگ برف میں جب وہاں سے اترنے لگے پچیس تیس کلومیٹر دور ہے یہ اتنا بھی نہیں ہے اس کے کتنے پیسے دس ہزار روپے یار تیس کلومیٹر ہے پچیس کلومیٹر آنے جانے کا اگر آپ ہزار بھی لیتے ہیں تو آپ کے پانچ سو یا چار سو یا تین سو پٹرول بہت بھی مہنگ ہے نا دو سو کی بچت ہو جاتی ہے پندرہ سو لے لو دو ہزار لے لو یار گھنٹے کا سفر ہے آنے جانے کا دس ہزار آٹھ ہزار لوگ اس چیز کا چارج کس کھاتے میں کر رہے ہو میں کہتا ہوں اگر یہ معاملہ کشمیر میں ہوتا یا گلگت بلتستان میں ہوتا لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے لوگ ایک کمرے میں کونے میں رہ لیتے سو سو ڈیٹھ ڈیٹھ سو بندوں کو اپنے گھروں میں ٹھرا دیتے میں گلگت ہو کے آیا ہوں اور ہماری قوم پہ افسوس ہے مجھے کہ میں ابھی پچھلے ہفتے شارجہ میں ایڈریس کرنے کیا پاکستانیوں سے تو دبئی میں شارجہ میں ریسل خیمہ میں پورے امرات میں جہاں جہاں کرسٹینز کی دکانے تھیں پچیس تاریخ سے لے کے دسمبر سے لے کے یکم تک نیوئیر تک کرسپس کی خوشی میں لوگوں سے ان لوگوں نے ففٹی پرسنٹ آف کر دیا تھا کہ جناب کرسپس ہے ہمارا مذہبی تیوار ہے تو ہم لوگوں نے فری ففٹی پرسنٹ فری کر دیا ہے مسلمان خریدے یہودی خریدے ہندو خریدے سکس خریدے ایکسائی خریدے ہم یہاں پر سو روپے کے درجن کیلے ہوتے ہیں دھائی سو درجن کے کر دیتے ہیں رمضان میں ہم لوگ یہ صلح دے رہے ہوتے ہیں دنیا کہاں مر چکی ہے ہم لوگ ہماری انسانیت مر چکی ہے ہمارے قائد عظم کے اقوال ہماری نظر میں مر چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو وہ ویٹیج ہی نہیں تھی وہ ایمپورٹنس ہی نہیں تھی قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں کشمیر میں تھا تو پاکستان کو بنے جمع جمع آٹھ دن ہوئے تھے تو وہ ایک کپڑے پھٹے ہوئے تھے بزرگوں کے میاں بیوی جا رہے تھے اور ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی ہم نے ان سے پوچھا گاڑی میں بٹھا گئے کہ کہاں جا رہے ہو کہتا ہے بیت المال تک ہمیں چھوڑا ہو ہم نے کہا بزرگوں شرم نہیں آتی پاکستان کو بنے جمع جمع آٹھ دن ہوئے اور تم جا کے کرزیں مانگ رہے ہو کہتا ہے نہیں ان کا جواب نے مجھے شرمندہ کر دیا جواب یہ تھا کہ بیٹا جو لوگوں کے سونے ہیرے جوائرات تھے یا کوئی بالیاں یا وہ زیور تھا جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے شہید ہو گئے تھے وہ ہمیں کٹھا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کر رہے ہیں شاید پاکستان کی ریاست کا کوئی فائدہ ہو جائے یار وہ قوم کدھر گئی ہے وہ قوم کدھر گئی ہے کہ ایک بزرگ ٹرین میں رو پڑھا تھا نیا نیا پاکستان بنا تھا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں وہ ٹکٹی کہتا ہے پاکستان کس طرح چلے گا آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے خیر آپ نہیں دے سکتے کہ میں آپ کی جانب سے پیسے دے دیتا ہوں لیکن ٹکٹ کے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ پاکستان کی ریاست چلے لوگ قربانیاں دیتے تھے وہ پاکستان کدھر گیا آپ تو کنڈکٹر گاڑی سے اتار دیتا ہے آپ کے پاس دو روپے کرایا کم ہو تو کسی کو مکھی لٹتی ہے سلاب آتا ہے آگ لکھتی ہے آندھی آتی ہے وہ کوئی اگر پیچھے ادارہ رہے گیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہر کام میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے کیوں کر رہا ہوتا ہے بھئی اس لئے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللو کے پٹھے سطو پی کے سو جاتی ہے یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اینڈ پہ اگر کسی نے کام کرنا ہوتا ہے یا آپ کی پاک فوج نہیں کرنا ہوتا ہے یہ رینجرز نے آگے کرنا ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں نے کیا میں آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے مشرف سے لیکن جو یہ جوان ہے کوئی جوان بیس ہزار کے پیچھے وہ سیاچین کی چوٹی پہ جا کے شہادت نہیں دیتا وہ اللہ اکبر کے نعرے کے پیچھے دیتا ہے کم از کم اس کا مرال ہائی رکھو جن قوموں کی فوجیں کمزور ہوگی ہیں قوموں نے ان کا مرال بوسٹ اپ نہیں کیا ڈاؤن کیا ہے تو ان قوموں کا حال پھر دیکھ لو جو عراق میں ہوا جو شام میں ہوا جو لیبیا سیریہ ان سارے ملکوں میں ہوا اغوانستان میں ہو گیا وہ دو دن نہیں ٹک سکی فوجیں ان کی تو قوم کو مرال ہائی کرنا چاہیے آپ کو پولٹیکلی اختلاف کسی بھی جنرائل سے ہو سکتا ہے that is something else فوج کا مرال ڈاؤن کرو گے غرق ہو گے باقی ملکوں کی طرح میں قوم سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میں اپنے تمام یہاں کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ دکانداری باد میں بزنس باد میں انسانیت پہلے ہوتی ہے خدارہ پاکستان کے ساتھ کھلوار نگ